ناظرین گرامی آج کل ہر طرف ایک ہی بات سننے کو مل رہی ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا تو کیا ہوگا لیکن اس سے بھی اہم اور اہمیت کا حامل سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان واقعی ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے قیمتی ایٹمی احساسوں کا کیا ہوگا کیا ہمیں یہ بیشنے پڑیں گے یا پھر ہمیں ان ایٹمی احساسوں کو گروی رکھنا پڑے گا آج کی ویڈیو میں ہم اسی اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب اسرائیل نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ کونسی روحانی شخصیت تھی جس میں پاکستان کے ایٹمی اتھیاروں کی حفاظت کی تھی اور آج بھی کر رہی ہے ناظرین گرامی سب سے پہلے یہ بات یاد رکھئے کہ پاکستان اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خاص انعیت اور توفہ ہے اور ان کے حکم سے مارز وجود میں آیا ہے لہٰذا پاکستان کو تا قیامت کوئی آنچ نہیں آسکتی حالات کا بدلنا سیاستدانوں کا ملک کے خلاف دشمن سے بھاری رکوم لے کر نقصان پہنچانا تو ممکن ہے لیکن اسے ختم نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کے منصوبے بنتے رہے ہیں اور آئندہ بھی بنتے رہیں گے لیکن اللہ کی ذات کبھی بھی ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گی اسی طرح کی ایک کوشش ہم آپ سے شیئر کرنے چاہ رہے ہیں اور یہ اس وقت کی بات ہے جب انیس سو اکیاسی میں اراد کے ایٹمی ریکٹر کو کامیابی سے تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا اور اس نے ایڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی پرگرام پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا یہ اسی کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا جب ایڈین گجرات کے جمانگڑ ائر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکارٹ پاکستان کے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز گرانے کا ارادہ کیا تھا جو صوبہ صویرے بیرہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا ان کا پلان یہ تھا کہ وہ ایک کامبیٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے پھر وہ کہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جمہو کشمیر جا کر ریو فیلنگ کریں گے اور واپس نکل جائیں گے کہا جاتا ہے کہ اس حملے کی اطلاع جنرل زیاؤلحق کو پاکستان کی کسی روحانی شخصیت نے دی تھی اور وہ روحانی شخصیت امیر حاجی عبدالوہاب صاحب تھے جنہوں نے جنرل زیاؤلحق کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے لہٰذا کچھ کر لو اس کے بعد آئی ایسائی نے اپنی بھاگ داؤں تیز کر دی اور بلاخر حملے سے صرف چند گھنچے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا یعنی حملہ صبح چار بجے ہونا تھا اور جنرل زیاؤلحق کو رات بارہ بجے اطلاع دی گئی جنرل زیاؤلحق نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکر نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے اور فوراں ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا پاکستانی ائر فورس کے تین دستے تشکیل دیئے گئے جن میں سے پہلے کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے دوسرے دستے کو ممبئی ٹرومبے میں موجود انڈیا کا بھابا نیوکلر پلانٹ تباہ کرنے کا ٹاسک ملا جبکہ تیسے دستے کو نیجیو ڈیزٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونہ نیوکلر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ریو فیلنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا یعنی واپسی ممکن نہیں تھی اور یہ ایک فیدائی مشن تھا اور اس کے لیے چار جوانوں کی ضرورت تھی جب ائر فورس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو دس تیار ہو گئے اور ان میں سے چار کا انتخاب کرنے کے لیے قرآن ڈالنا پڑا کیونکہ ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا کہا جاتا ہے کہ جلزیہ الحق کی عظم و حمد قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملیوں سے خوف زدہ انڈین جنرلز اس حملے کے حق میں نہیں تھی اور اس کو خودکشی قرار دے رہے تھے ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور انڈرہ گانڈی نے بہت محنت کی تھی پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نکلو حرکت کو نوٹ کیا اور فورا اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کیا اور انہوں نے نہایت بھونڈے انداز میں اپنے مشن سے پسپائی اختیار کر لی اس کو چھپایا بھی نہ جا سکا نتیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی سبکی ہوئی تب پاکستان نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ نہ پاکستان عراق ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج عراقی فوج ہے لہٰذا آئندہ ایسی کسی بھی مہم جوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بھیانت خواب میں تبدیل کر دیا جائے گا ناظرین گرامی اسی طرح کی ایک سازش اب بھی کی جاری ہے لیکن اس بار یہ سازش بڑی چالاکی سے جاری ہے اس سازش کی مطابق پہلے پاکستان پر اتنا کرزہ چڑھایا گیا کہ جتنا وہ کبھی عدار نہیں کر پائے گا لہٰذا اس کرزے کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے یہ آفرز دی جانے لگی کہ اگر پاکستان اپنے ایٹمی اساسے ہمارے پاس گروی رکھ دے تو ہم پاکستان کو مزید کرزہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں یاد رہے کہ اگر پاکستان ان کی یہ بات نہیں مانتا اور آئی ایم ایف پاکستان کو مزید کرزہ فرام نہیں کرتا تو پاکستان جلدی ڈیفالٹ ہو جائے گا اور پھر ہمارے اساسے خود بخود کرزہ فرام کرنے والے ممالک کے پاس چلے جائیں گے اس کے علاوہ کچھ مائرین کا خیال ہے کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا اور اگر ڈیفالٹ ہو بھی گیا تو ہمارے اساسے بلکل محفوظ رہیں گے پاکستان نے اس ایٹمی پرگرام کے لیے دن رات کئی سال تک کام کیا ہے اور پھر جا کر اس مشن میں کامیابی حاصل ہو پاکستان کے ایٹمی پرگرام کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد پاکستان نے ایٹمی اتھیار بنانے کا اندھیہ دیا اور سن 1953 میں امریکہ کے ساتھ ایک معایدے پر دستخط کی کہ امریکہ سنتی اور پر امن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال اور ریاکٹر کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کرے گا اس کے بعد پاکستان نے ایٹامیک انرجی کمیشن کی بنیاد رکھی لیکن اب پاکستان کے سامنے یورینیم کو حاصل کرنا سب سے بڑا مسئلہ تھا 1936 میں باقاعدہ طور پر کمیشن بنا کر یورینیم کی تلاش شروع کر دی گئے اور قدرت بھی پاکستان پہ مہربان ہوئی اور پاکستان نے آخر کار ڈیرہ غازی خان کے مقام پہ یورینیم کے زخائر دریافت کر لیے اور پھر پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن نے اس کو نکالنا شروع کیا بھارت کے ایٹمی پروگرام کا علم پاکستانی اداروں کو 1965 میں ہی ہو گیا تھا پھر پاکستان نے اپنی بقاہ کے لیے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش تیز کر دی پھر جب پاکستان نے اینڈین مداخلہ اور ادھر ہم ادھر تم والے نعرے کی وجہ سے 1971 میں مشرقی حصہ کھو دیا تب اداروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر بھارت کا مقابلہ کرنا ہے تو ہر صورت میں ایٹم بم بنانا ہوگا چاگی کے قہاڑوں کے دامن میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ سانسدانوں کے گروپ نے یہ نعرہ بلند کیا تھا غاز کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے پاکستان نے اپنا پہلا نیوکلئر رییکچر کینیڈا کی مدد سے 1972 میں لگایا تھا 1974 میں کسی پریشر کی وجہ سے کینیڈا نے مدد کرنے سے انکار کر دیا اور 1974 میں ہی انڈیا نے ایٹمی تجربہ کیا تو پاکستان کے لیے اب ایٹمی طاقت حاصل کرنا نا گزیر ہو گیا تھا پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ذمہ داری سوپی گئی اور پھر یوں ہوا کہ سن 1989 میں امریکہ نے پاکستان کی امداد محتل کر دی اور موقف اپنایا کہ اب پاکستان کا ایٹمی پروگرام پر امن نہیں رہا وقت گزرتا رہا اور بھارت نے سن 1996 میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے پرتوی میزائل کا تجربہ کی پھر 1998 میں جب بھارت نے یکے بعد دیگرے دو دھماکے کی تب انڈیا کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور انڈیا نے پاکستان کو دھمکانا شروع کیا تب پاکستان کے اندر سے تمام حلقوں کی جانب سے آوازیں اٹنا شروع ہوئی کہ بھارت کو جواب دیا جانا چاہیے اس وقت پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا تھا پاکستان کے اوپر بیرونی دباؤ پڑھ رہا تھا کب جاگی کے پہاڑوں کو دھماکے کے لیے چنا گیا اور آخر کار 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایک ساتھ ساتھ دھماکے کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اب پاکستان ایک ایٹمی پاور بن چکا ہے اور پاکستان کا دفاع اب بہت ہی مضبوط ہاتھوں میں ہے جی تو معذر ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمچ کر کے ہمیں ضرور بتائیں